م ایکس سوئر پلس ون پلس ایم ملٹی پلائی ساتھ ہو رہے ایکس پلس ون از ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ ہم نے ایک کوسٹن ہمارے پاس سمپل ہی ہوں گے بس تھوڑا سا کیا ہوگا کہ اس کو ہم نے ری ارینج کر کے تھوڑا سا کواریٹی ایکویشن کی فارم میں لانا ہوگا اور اس کے بعد اس کے پیر بنا وغیرہ بنانے ہوگے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک کوسٹن ہمیں گے بنے اب کوسٹن کے ہم سلویشن کی طرف سے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم کوسٹن کو ایسز لکھیں گے اب دیکھیں یہاں پہ توڑا سا ملٹی پلائی کریں گے جو آپ رسول ملٹی ہو رہے ہیں یہ والی چیز ایسز آئے گی پوسٹیو ایسز آئے گا اب یہ جو ایکس ہے یہ اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا کیا ہوگا ایکس ون کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو ایکس آجی گا ایکس ایم کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو ایکس آجی گا پلس ون ایسز اگل ٹو زیرو یہ ہمارا ہوا فرسٹ ہے ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس پیئر کس کس چیز کے پر میں ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم لے رہ سکتے ہیں ایکس کو کامل اور یہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں کسی ایک کو بھی نہیں کامل تو ہم کیا کریں گے یہاں سے کامل لیں کہ ایکس کو ایکس اندر رہ جائے گا اور ایک ایم ساتھ آجے گا پلس اور یہاں پہ ایکس ای کی تا تو زیادہ اس بات میں ہم ون رہ جائے گا اور ہم یہاں پہ آجے گا یہاں پہ آگے یہ ہمارا ہوا فرسٹ اس میں کامل اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی کامل نہیں آ رہی ہے یہ ساری کی ساری چیز کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اس بریکٹ کے اندر ہے تو ہم نہیں بھی چیز بریکٹ کے اندر ہمارے پاس کامل لے لیں گے یہ ہم نے پیچھے تو تین کوسٹن دیکھیں ہیں جس کے اندر یہ ہمارے پاس رول یوز ہو رہا تھا تو یہ کوارڈٹک جو ایکویشنز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس فیکٹرائز ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے موسٹی ویڈا یہ رول اپلائی ہو رہا ہوتا ہے کوسٹنز کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک بار ہم لیں گے ایکس پلس ون اور ایک بار ہم لیں گے ایکس پلس ون از اگلو ٹو زیرو اب دونوں کو لگ لگ سیپٹیٹلی ہم زیرو کی کو رکھنے ہیں پھر اس کے بعد جی ون کو در لے جیں گے مائنس ون رہ جائے گا ایک ایکس کا سلوشن یہ آجے گا دوسرا ہمارے پاس یہ بھی مائنس ون ہوگا ایم ادھر جائے گا تو یہ ڈوائیڈ کے اندر ہو جائے گا اور مائنس ون بھائی ام آجے گا تو یہ ہمارے پاس سلوشن سیٹ آجے گا سیمپل یہ ہم نے کیا کرنا تھا فائنٹ کرنا تھا اب ہم کرتے ہیں کوسٹن نمبر سیمنت جس میں اس نے بتایا ہوئے کہ کوسٹن جو ہے ہمارے پاس کوسٹن یہ ہے سول دا پولوینگ ایکویشن بائی کمپلیٹنگ دا سکویر اب یہاں پہ دیکھیں جو فرسٹ سکس کوسٹن تھے اس میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے کواریٹک ایکویشن کو سولو کرنا ہے لیکن کس سے کرنا ہے فیکٹرائز سے کرنا ہے لیکن جو کوسٹن ہمارے پاس یہاں پہ 2 ہے اوپر دیا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کمپلیٹنگ سکویر کے ذریعے اب آپ نے سول کرنا ہے یہ والا کوسٹن تو آپ اس کو کمپلیٹنگ سکویر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم سول کرتے ہیں ایزی بیتڈ ہے صرف آپ اپنے پاس نوٹ بوک رکھئے گا اور جو جو سٹیپ میں بتاتا ہے جو اس طرح آپ اپنے پاس سول کرتے جائے گا سب سے پہلا جو کوسٹن ہمارے پاس کوسٹن مور سیون ایک سکویر مائنس 2 ایکس مائنس ایٹ نائن نائن از اکل تو زیرو سولیشن میں سب سے پہلے تو کوسٹن ہم لکھتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے افیکٹرائز کے اندر کیا تھا کہ زیرو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کمپلیٹنگ سکویر کے اندر کیا ہونا ہے یہاں پہ زیرو نہیں رکھنا جو بھی یہاں پہ کونسٹن ہوں گا اس کو اٹھا گے دوری سی اٹھ لے جائیں گے تو یہ مائنس 3 ایس طرح پائے گا تو پوسٹیب ہو جائے گا یہ آگے پہلا اس کے بعد کیا کریں گے ہم ایڈنگ ون کا سکویر اون دا بودھ سائیڈ وی گیٹ اب یہاں پہ ہم بیسیکلی کمپلیٹنگ سکویر کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلیٹنگ سکویر بنانے کے لیے ہمیں ایزاری سبات ہے اس طرح بھی ہم ایک ایڈ کر رہے ہیں ون کو اور اس طرح بھی ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ون ایک سکویر یہ ایس جز رہ مائنس 2 ایس جز رہ اب یہاں پہ بھی ہم نے کیا کہ ایڈنگ ون کا سکویر اون بودھ سائیڈ وی گیٹ یہاں پہ بھی ہم ون کا سکویر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ بھی ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو فرمولہ ہے اب یہ ساری ساری چیز اب ون کا سکویر کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے فاریزنپل تو یہاں پہ اگر ہم فرمولہ دیکھیں تو یہ فرمولہ کس کے ہے اے مائنس بی کا ہول سکویر دیکھیں اگر میں ایکس مائنس ون لوں اس کا کمپلیٹ ہول سکویر لوں تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں کیا ہوگا ایکس کا سکویر یہاں پہ مائنس ہے تو مائنس ٹو آئے گا اے اینڈ بی اب اے اینڈ بی کیا آئے گا اے ہمارے پاس ایکس ہے بی ہمارے پاس ون ہے تو ٹو ونز ہے ٹو ایکس آگیا پلس بی کا سکویر تو یہ بی کا سکویر آگیا تو یہ بھلا ہمارا فرمولہ کلوز ہوتا نا اس میں تو یہ ہم نے کلوز کر دیا اس میں آپ نے یہی چیز لانی ہوتی ہے کہ ایسی چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے جس میں کیا ہوگا کہ ہمارا وہ جو فرمولہ ہے وہ کلوز ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے ایک ایسا نمبر جو ہے ایسا ایڈ کرنا ہوگا اس ایکول ٹو اب یہاں پہ دیکھیں ون کا سکویر ون ہی ہوگا تو یہ ہمارا پاس نائن ہنڈرڈ آجے گا اب ہم کیا کریں گے ٹیکنگ سکویر روٹ آن بودھ سائٹ اب ہم نے دوسرے سائٹ پہ ٹیکنگ روٹ لینے اب یہاں پہ بھی جب ہم روٹ لیں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ روٹ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ٹیک ہے اور یہاں پہ انڈر روٹ آجے گا یہ نائن ہنڈرڈ کبھی آجے گا اب نائن ہنڈرڈ کا کیا ہوتا ہے انڈر روٹ وہ ہمارے پاس تھرٹی ہوتا ہے یہ جو ایکس مائنس وانہی ایسز آئے گا یہاں پہ پلس مائنس اوپن ہوگا نائن ہنڈرڈ کا تھرٹی آجے گا اب تھرٹی کو اگر میں سکوئر لوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ نائن ہنڈرڈ آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھرٹی آگیا یہ آپ کلکویٹر سے سول کر لیجئے گا اس کے بعد کیا کریں گے اب ایکس مائنس وان کو ایک بار پوزٹیف تھرٹی لکھیں گے اور ایک بار ایک بار ایکس مائنس وان یہ ہمارے پاس کیا تھا اس کا سلویشن سیٹ یہاں پہ دیکھیں یہ سلویشن سیٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اب ہم کوسٹن نمبر ایٹ کو سورٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹ میں دیکھیں اب ٹو ایکس کا سکوئر پلس ٹو ایکس مائنس وان وان زیرو فرسٹ ٹپ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی زیرو ہوتا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جو بھی کونسٹٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا گئے در لے کیا ہمیں یہ ہمارا ہوتا ہے فرسٹ ٹپ اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا کوفیجنٹ ہوتا ہے ایکس سکوئر کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کیسے کریں گے دیکھیں یہاں پہ ٹو ہے تو زیر اس بات ہے ٹو کے ساتھ ہی ڈیوائیڈ کریں گے تانکہ ہمارے پاس یہ جو ٹو ہے یہ کینسل آٹ ہو جائیں تو ڈیوائیڈ کریں گے اور بہت سائٹ اب یہاں پہ ہم نے کوفیجنٹ کو ختم کرنا ہے یہاں پہ بھی ٹو آئے گا نیچے یہاں پہ بھی ٹو آئے گا یہ والی چیز اور یہاں پہ بھی ٹو آئے گا ٹو ہمارے پاس ٹو کے ساتھ انسل ہو جائے گا تو کیا رہے گا ٹو ہمارے پاس کس کے ساتھ گٹے گا پہل کے ساتھ تو آئے گا سکس ایکس تو یہاں پہ سکس ایکس آجا فیفٹی فائف آ جاتی ہے اب دیکھیں ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے جس سے ہمارے پاس یہ ایک فرمولے کی فارم میں آجے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھری اب تھری کو ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈنگ تھری کا سکوئر آن بہت سائٹ اب یہاں پہ بھی ہم تھری کو ایڈ کریں گے یہاں پہ بھی ایڈ کریں گے اب یہاں پہ ہم کیوں ایڈ کریں دیکھیں ہم نے ایک ایسا فرمولہ ایک ایسا فرمولے کے اندر کلوز کرنا ہوتا ہے ایک ایسی چیز ایڈ کرنی ہے جس سے یہ ہمارے پاس فرمولہ جو ہے اب دیکھیں دو ویلیوز تو ہیں لیکن ہمارے پاس تیسری ویلیو ایک ایسی ایڈ کرنی ہے جس سے کیا ہو کہ یہ ہمارے فرمولہ بن جائے یہ اب آپ نے خود سوچنا ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سکس ایکس اس کا مطلب ایکس سکوئر بھی ہے لیکن سکس آ رہا ہے سکس کیسے آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو فرمولہ گئے ٹو ہے وہ بھی تو ملٹیپلائی ہوئے نا ایک آ گئے ایکس اور ایک آ گئے تھری تو تب بھی یہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے سکس آیا ہے ہمارے پاس جو ایک ویلیو میسنگ ہے وہ کیا ہے تھری ہے تو تھری کا سوئر یہاں پہ لیں گے اور یہاں پہ بھی لیں گے یہ ہمارے پاس کلوز ہوگا ہے ایکس پلس تری کا ہول سکیر کیونکہ یہاں پہ پوزیٹیو ہے یہاں پہ پوزیٹیو ہے اور یہ دونوں جمع کریں گے تو ہمارے پاس آجی گے سکسٹی فور تھری تریزر نائن اور ففٹی فائی ہمارے پاس جمع ہوگا تو وہ سکسٹی فور آجی گے ٹیکنگ سکیر ہوت بہت سائی پر اس کے بعد ایک سٹیپ ہوتا ہے یہ انڈروٹ ختم ہو جائے گا یہاں پہ جو آئے گا وہ پلس مائنس آٹھ کا آئے گا کیونکہ سکسٹی فور جو ہوتا ہے انڈروٹ وہ آٹھ کا ہوتا ہے ایک بار اس کو پوزیٹیو میں لکھیں گے ایک بار اس کو نیگٹیو میں لکھیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ پلس مائنس ہوگا تو ایکس کی پیلیو آجی گا پوزیٹیو فائیف اور یہاں پہ پلس مائنس پلس ہو جائے گا لیکن مائنس کیا آجی گا تو سلوشن سیٹ ہمارے پاس 5 اور 11 آجی گا یہ ہمارے پاس کمپلیٹنگ سکوئر ایسی سوڑ ہوگا یہ ہر پوزیٹیو ایسی ہی ہے اب دیکھیں آپ پوزیٹیو نمبر یہاں پہ 9 کو دیکھنے اب پوزیٹیو نمبر جو 9 ہے وہ کہہ رہے ہیں ایکس کا سکوئر پلس 5 ایکس مائنس 6 اس ایکوار ٹو زیرو اب سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم نے جو زیرو ایس کو ختم کرنا ہے تو 6 کو در لیں گے تو یہاں پہ پوزیٹیو 6 ہو جائے گا اس کے بعد ایڈنگ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھاوا دو ویلیوز یہ ویلی ایک ویلیو اور ہمیں چاہیے تو وہ کونزی ویلیو ہوگی وہ زیریز بات ہے 5 بیٹ 2 کا ہول سکیئر تب جہاں کے یہ ہمارے پاس یہ ایک فرمولے کے اندر کلوز ہوگی فرمولہ وہ کیسے بنے گا وہ ایسے ہی بنے گا ہمارے پاس کہ ایکس کا سکیئر پلس 5 ایکس پلس 5 بیٹ 2 اب دیکھیں یہاں پہ جو 2 ہے یہ ہم نے ایڈ اس لیے کیا ہے 5 بیٹ 2 کیوں کہ ہمارے پاس اس کا فرمولہ کا 2 ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہمارے پاس تب بھی آئے گا جب ہمارے پاس یہ ویلیو چیز آئے گی یہ سکیئر پلس 6 اور یہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا اس کو ایڈ کر لیے اب یہ جو فرمولہ کلوز ہو رہا ہے یہ فرمولہ کیسے کلوز ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کلوز ہو رہا ہے اس سے ایکس پلس 5 بیٹ 2 کا ہول سکوئر مطلب اے پلس بی کا ہول سکوئر اب یہاں پہ جو بی کی ویلیو وہ مسنگ ہوتی ہے تو بی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس ایکل ٹو سکس پلس 5 بیٹ 2 کا ہول سکوئر تو 5 کا کیا ہوگا 25 اس کے بعد یہاں پہ ان کو جمع کریں گے 49 اور 4 رہ جائے گا یہاں پہ اب ان کا انڈر اوٹ لے لینے یہاں پہ بھی انڈر اوٹ آ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس اس میں بھی انڈر اوٹ آ جاتا ہے یہاں پہ تو یہ انڈر اوٹ اس کے ساتھ یہ چیز رہ گی یہ انڈر اوٹ ہوتا ہے 49 کا 7 اور 4 کا ہوتا ہے 2 ایک پر پوزٹیو میں لکھیں گے ایک پر نیگٹیو میں یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ 5 جو تھا یہ اس طرف گیا ہے تو نیگٹیو ہو گئے مائنس مائنس دونوں تو ذریعہ بات ہے 2 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا مائنس 12 2 6 ہو جائے گا مائنس 6 ہو جائے گا اس سلویشن جو سیٹ ہیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا 1 اینڈ مائنس 6 اب ہم کمپلیٹنک سکوئر کے لاسٹ نمبر 10 ہے اس کو صورت کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے x کا سکوئر مائنس 6x پلس 8 is equal to 0 سلویشن کے اندر جو 0 ہوتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو کونسٹنٹ ہوگا اس کو اس طرف شفٹ کر دیں گے اب ایڈنگ دیکھیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو بی ہے وہ مسنگ ہے تو بی کیسے ہے گا یہاں پہ 6R ہے اس کے مطلب فرمولا کا جو 2 ہے اس کے ساتھ کیا چیز ملٹیپلے ہوئی ہے یہاں پہ 3 تو 3 کا سکوئر اون بوٹ سائٹ ہوگا تو یہاں پہ جب نے 3 کر دیا یہاں پہ بھی 3 کر دیا اب تو آپ گو تھروں یوز 2 ہو چکے ہوں گے کیونکہ ہم بار بار ایک ہی سٹیپ کو فولو کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے ہیں بار بار ہم نے 3 چار پارٹ کی ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا اب یہ جو فرمولا ہے پورا کلوز ہو رہا ہے وہ x-3 کا whole square کے اوپر ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہوگا 8, 3, 3 and 9 تو یہ ہو جائے گا 1 یہاں پہ یہ چیز آگی ہے taking square on both side یہاں پہ بھی root لے لیے یہاں پہ بھی لے لیے تو یہاں پہ plus minus 1 کا 1 نہیں ہوتا ہے اور x-3 رہ جائے گا اب ایک بار positive لکھیں گے ایک بار negative لکھیں گے تو یہاں پہ plus ادھر جائے گا تو 4 ہو جائے گا یہاں پہ آئے گا تو 2 ہو جائے گا ہمارے پر جو solution set آئے گا 4 and 2 ہو جائے گا simple سے چیز ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے تھوڑا سے اپنے پاس note book رکھنی ہے اور جو step میں نے بتائیں ہیں اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا نہ اس ویڈیو کے بعد نہ آپ کو exam میں تو انشاءاللہ بہتر انویسٹیننگ ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ چینل پہنے والے نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ملے گی جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیں تانکہ آپ کو نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا بھی notification ملتا رہے اس طرح کی informative ویڈیو اور mostly جو students ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھ رہتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہو تو پلیس سبسکرائب کے بٹن کے بھی اوپر کلک کر دیں نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تب تک خدا حافظ